آپ پڑھنے کے لئے تڑپ اٹھو گے اس سٹوری کو سننے کے بعد اس کہانی کو آپ سرسلے کے انتلک ضرور دیکھیں اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو چلیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے اور آپ کے سپنوں کے بیچ کیول ایک ہی چیز ہے ایک بگباس اور جھوٹی کہانی جو آپ خود کو سناتے رہتے ہیں خود کو یہ تسلید لانے کے لئے کی آپ اپنے سپنوں کو پورا کیوں نہیں کر سکتے سچ میں اگر تم کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو یہ سب بے فضول کے بہانے ہیں جیسے سمیں نہیں ملتا مجھے بہت سارا کام ہے مجھے یاد نہیں رہتا آلس آتا ہے من نہیں لگتا یہ ساری بگواس باتیں معنی نہیں رکھتی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک جام سے ایک دن پہلے آپ دس چپٹر پورے پڑھ لیتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دن میں ایک چپٹر بھی نہیں پڑھا جاتا کیا اچانک سے کوئی سکتی آیا تھی ہے آپ کے اندر کیسے آپ ایک رات میں پورا سلیویس پڑھ لیتے ہو تیاری کر لیتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ پوری طرح سے آلسی بنے رہتے ہو بہانوں سے گھرے ہوئے رہتے ہو دنیا میں صرف اچھی چیزوں میں تمہارا من نہیں لگتا لیکن گیم کھیلتے سمیں موبائل اور سوشل میڈیا پر گھنٹوں سمیں برباد کرتے سمیں آپ کے پسنددہ ہیرو یا ہیروین کی فلمیں دیکھتے سمیں آپ کا بڑا من لگتا ہے تس تو یہ ہے کہ من کا نا لگنا صرف اور صرف ایک بہانہ ہے جو آپ نے خود بنایا ہے اپنی بھوشیہ کی بفلتہ کو سہی ٹھہرانے کے لیے اس لیے یا تو اس فیلڈ میں آپنا بھوشیہ بڑھاؤ جس میں تمہارا من لگتا ہو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر طرح کے وانوں کو چھوڑ کر پڑھائی میں من لگا لو بھلے ہی من لگانے کے لیے آپ کو اپنا موبائل فون کچھرے کے ڈبے میں پھیکنا پڑ جائے بھلے ہی کسی جانکار ویکتی کے قدموں میں جا کر ان سے پڑھنے کے لیے گھڑھڑانا پڑے اپنی راتوں کی نیندوں کو تیاغنا پڑے سمیں خراب کرنے والے ہر ایک دوست سے دوری بنانی پڑے یا اس دنیا سے کچھ سمیں کے لیے سلنیا سے لینا پڑے تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا کیونکہ بھانوں کی دنیا سے نکلے بینا منزل نہیں ملنے والی میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاتا ہوں آپ چاہیں کسی سے بھی پوچھ لو کی آپ کا پڑھنے میں من کیسے لگے گا آپ کو ہزار طریقے کی سلائی مل جائیں گی لیکن کوئی بھی چیز آپ پر کام نہیں کرے گی لیکن جو طریقہ آپ اپنے آپ سے نکالو گے پڑھائی میں من لگانے کے لیے آپ کے لیے کیول وہی کام کرے گا اگر آپ سے کوئی بولے کی سارے سوسل میڈیا پلیٹ فرم چھوڑ دو موبائل یوز کرنا چھوڑ دو لیکن کیا آپ ایسا کر پاؤگے کیا موبائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا دھیان بھٹکاتا ہے جی نہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا دھیان بھٹکتا کہاں ہے تو جواب یہ ہے کی آپ کو جب ہر کسی چیز میں مزہ آنے لگتا ہے جو چیز آپ کی پڑھائی سے دھیان کھیچ لیتی ہے آپ کو بھٹکا دیتی ہے جب بینہ محنت کے مزہ ملنے لگے تو دماغ بھٹکی جاتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ ہوتا ہی ایسا ہے جنہیں تم اپنا دوست کہتے ہو وہ باستم میں تمہارے دوسمن ہیں کیونکہ جو انسان تمہارے لکچے سے تمہارے سپنوں سے دور کرے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں گلت راستے پر لے جائے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ساید آج تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک نہ ایک دن اس بات کو سمجھو گے ضرور لیکن دھیان رکھنا جب تک یہ بات سمجھ میں آئے گی سمیں ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور پھر اس بات کو سمجھنے کا تمہیں کوئی فادہ نہیں ملے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فیس بک انٹرگرام اور وارٹس اپ پر اپنی اچھ اچھی ڈی پی لگانے سے تمہاری اصلیت چھپ جائے گی تو یہ تمہاری بھول ہے کیونکہ کاغج کے پھول صرف سجابٹ کے کام آتے ہیں لیکن پوجہ صرف اصلی فولوں سے ہی ہوتی ہے اس لئے دکھاوے کی زندگی سے دور رہو اور اصلی چیز پر محنت کرو کسی چیز سے بھاگو مت ولکہ اس کا صحیح استعمال کرو ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہارا پڑائی سے دھیان نہ بھٹکائیں ولکہ تم سے صرف پڑائی کی وارے میں باتیں کریں دیکھو آگ سے کھانا بھی پکا سکتے ہیں اور خود کو بھی جلا سکتے ہیں موبائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں یا اس سے خود کو برواد بھی کر سکتے ہیں یہ کیول آپ پر نرور کرتا ہے ہمیشہ کچھ نیا سیکھو اس سے تمہارا انٹریسٹ سیکھنے میں بڑھے گا زندگی کا کوئی لکشہ بناو تب ہی پڑائی میں من لگے گا آپ چاہو تو اپنے موبائل میں خالی سمیہ میں گیم کھیلنے کے بجائے کچھ اچھی آڈیو بک سن سکتے ہیں جیسے کی The Science of Success جیسے چاڑک کے نیتی اور چاہے تو اسٹیپ جوبز جیسے بہت سے لوگوں کا وائیو گرافی سن سکتے ہیں ان سے آپ اپنے جیون کے لیے ایک لکشہ تیہ کر پائیں گے اور پھر آپ کا پڑائی سے من کم بھٹکے گا اگر تمہارا پڑائی میں من نہیں لگتا تو اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی موٹیو نہیں ہے اپنے سپنوں کو لے کر آپ کا وزن کے لیے نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنے زندگی کو لے کر سیریس نہیں ہو اگر تم واقعی میں چاہتے ہو کہ تمہارا پڑائی میں من لگے تو سب سے پہلے اپنی لائف کا کوئی گول ڈیسائیڈ کرو اپنے دماغ میں یہ بات کو کلیر کرو کہ تمہیں لائف میں کرنا کیا ہے کیا آچیب کرنا ہے اور پھر اسے پانے کے لیے ایک پلان مناؤ اور یہ لسٹ اپنے من میں کلیر رکھو کہ گول کو آچیب کرنے کے لیے اس پڑائی سے بھاگ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کا بھاگنے کا من کرے گا کیونکہ تب آپ کو بہچی ضرور سمجھ میں آ جائے گی آپ نے سنائی ہوگا کہ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے چاہے وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے اگر جو اور سے پیاس لگی ہے تو یہ نہیں کہو گے تم کی گلاس اٹھانے کا من نہیں کرتا بلکہ تم کسی بھی طریقے سے پانی پینچ چاہو گے آج بھلے ہی تمہارا پڑائی میں من نہیں لگتا لیکن جب ضرورت پڑے گی اور مضبوری ہوگی تمہیں ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے کی تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو کی تمہاری ضرورت تمہاری مضبوری بن جائے تو بھابیسیہ میں لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا پڑے تمہیں ایسے ایسے کام کرنے پڑے جو تمہیں تمہاری نجروں سے گرا دیں تو خود سے تین سوال کر لینا نمبر ایک تمہارا جیبن میں لکشے کیا ہے نمبر دو لکشے کو تم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہو نمبر تین تمہارے لیے پڑنا کیوں ضروری ہے دھیان سے خود اکیلے میں سوچو گے تو تمہیں صحیح جواب مل جائے گا تمہارا پڑائی میں من نہ لگنے کی بچے مل جائے گی لیکن اگر تمہیں پھر بھی جواب نہیں ملتا ہے تو تم بے ہیچک کڑائی لکھائی کو چھوڑ کر اپنے ماں واپ کے ٹکڑوں پر پل سکتے ہو اور اپنے آنے والے کل کو برواد کر سکتے ہو تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر بات سمجھ میں آنی ہوگی تو آ جائے گی تو فالتو کی چیزوں میں اپنا سمجھ برواد مت کرو ولکہ یہ سوچو کہ تمہیں کرنا کیا ہے تو ایسی موڈیفیشن ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں جس سے کہ ہماری ہر ویڈیو کو نوڈیفیشن آپ ترک سب سے پہلے پہنچے تو تھنکس پور باشنگ